اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہم دن ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس اینالاگ ٹو ڈیجٹل کنوریجن ٹھیک ہے اینالاگ ٹو ڈیجٹل کنوریجن ہم کیوں کرتے ہیں ایکیلی اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے اور پھر اینالاگ اور ڈیجٹل سگنل کے ذریعے ان کے امبیریزن کریں گے ایکیلی جو اینالاگ سگنل ہوتا ہے وہ ویف فارم میں ہوتا ہے ویف کی فارم میں ہوتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو گولٹیج فلکٹویشن ہوتی ہے جو مومنٹ آ گولٹیجز ہوتی ہے وہ اینالاگ فارم میں ہوتی ہے اور جو سگنل زیرو ون یعنی کے فارم میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیجٹل سگنل ہوتا ہے ہمارے پاس اس وقت تمام ڈیوائسز ڈیجٹل ہیں ہمارے زیادہ سگنل یوز ہوتے ہیں ڈیجٹل پس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈیجٹل سگنل سپیریر ٹو اینالاگ سگنل یہاں پہ یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ یہ جو ہائیلائٹ ہو رہی ہے جگہ اینالاگ سگنل اور ڈیجٹل سگنل کا کمپیریسن اگر ہم کریں تو وہ سپیریر ہے ڈیجٹل سگنل اور اینالاگ سگنل سے ٹھیک ہے اس کی کچھ ٹیکنیک ہے that's why ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹیکنیک پڑھتے ہیں کہ ہم نے اینالاگ سگنل کو ڈیجٹل سگنل میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھ ٹیکنیک ہیں اس میں پہلے ٹیکنیک ہمارے پاس پلس کوڈ موڈلیشن ٹیک ہے پلس کوڈ موڈلیشن کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں یہ موسٹ کامن ٹیکنیک ہے پلس کوڈ موڈلیشن اس میں ایک پی سی ایم انکوڈر یوز ہوتا ہے جس کی تین فیزز ہوتی ہیں ایک لئے یہ سگنل انڈاگ ٹو ڈیجٹل ان کے ڈیجٹائزیشن کا پروسس ہے یہ کس طرح سے پفارم ہوتا ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی ایک ڈیاگرام بھی ہے نیچے یہاں پہ میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک اینالاگ سگنل ہے ٹیک ہے اینالاگ سگنل کو ان تین فیزز سے ہم گزارتے ہیں یہ تین فیزز ایکٹلی انکوڈر کی ہیں جی سی ایم انکوڈر اس کو کہا جاتا ہے ٹیک ہے یہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے سیمپلنگ ہوتی ہے اس کی سگنل کی سیمپلنگ کے بعد اس کی کونٹیزیشن ہوتی ہے کونٹیزیشن کے بعد اس کی انکوڈنگ ہوتی ہے انکوڈر کیا جاتا ہے اس کو ڈیجیٹل فارم میں یعنی زیروہ ہمیں پھر ہمیں ڈیجیٹل ڈیٹا ڈیجیٹل ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے ٹیک ہے لیٹس ایک ہمارے پاس اینالاگ سگنل ہے سب سے پہلے اس کی سیمپلنگ ہوگی سیمپلنگ کے پاس ہمارے پاس سگنل اس فارم میں آ جائے گا یہ جب اس فارم میں ہمیں ریسیو ہو جائے گا پھر اس کی کونٹیزیشن کریں گے اس کی نمبریں کریں گے اس کے اوپر کوئی ویلیوز دیں گے جب ویلیوز ہو جائیں گے تو ان ویلیوز کی کارڈنگ ہم انکوڈنگ کریں گے ٹیک ہے اب سرے ڈیٹیل میں چلتے ہیں جو ڈیٹیل ہے اس کو پڑھنے کے لیے اس کی تین سٹیپس ہیں انوڈاگ سگنل اس سیمپل نمبر 2 سیگنل اس کونٹائز نمبر 3 کونٹائز اب سیمپلنگ کیا ہے سیمپلنگ پہ اس کا جس میں انوڈاگ سگنل کو سیمپل کیا جاتا ہے وہ ٹی سگنل ہر ٹی سگنل کچھ ٹائم کے بعد اس سگنل کو کیا کیا جاتا ہے اس کا سیمپل لیا جاتا ہے یعنی کہ ایک ویو فارم ہے جیسے ہم نے ریڈی دے کا پیچھے کہ ہمارے پاس یہ ویو فارم ہے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ پہ پھر اس پوائنٹ پہ پھر اس پوائنٹ پہ پھر اس پوائنٹ پہ پھر اس پوائنٹ پہ اس کی سیمپلز لے لیں گے جن کے سیمپل ویلوز کو ہم اکٹھا گا لیں گے جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو سیمپلز کرنے کے ڈیفرنٹ دیکھکار ہیں ٹھیک ہے اس کے different methods ہیں اس میں sیمپلنگ یہاں پہ دیکھا ہوئی تھا تو دیکھیں آپ کو بتا چلتا ہے سیمپلنگ ریڈ ٹھیک ہے sampling frequency and sampling rate یہ بڑے important ہوتا ہے کہ آپ کے samples یعنی کہ per time کے اوپر کتنے samples آپ کی ہوئے ہیں that is called frequency اچھا جی اس کے methods جو ہیں sampling کے اس میں ideal sampling ہے natural sampling ہے اور flat up sampling ہے ٹھیک ہے ideal sampling کیا ہوتی ہے اس کو ذرا دیکھ لیں جی نیچے اس کی detail بتا ہوئی ہے ideal sampling ideal sampling میں ہم ایک بھی کیا کرتے ہیں in this sampling pulses from analog to signals are sampled this is an ideal sampling method and cannot be easily implemented it's a natural sampling high speed such is اچھا اس کے بعد ideal sampling جو ہے ideal sampling وہ یہ کہتا ہے کہ easy نہیں ہے کیونکہ یہ ideal situation میں ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس natural sampling ٹھیک ہے natural sampling high speed such is done on only for the small period جنہی کے ایک سچ جو ہے وہ آن کیا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے samples لیتا ہے automatically اس کے samples لیتا ہے that's called natural sampling اور اس کے بعد flat up sampling اور flat up جو sampling ہے اس کا آتری کا کارج ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ the most common sample method called wait and hold ٹھیک ہے hold and sample hold and sample sorry not wait hold and sample تھوڑی دیر کے لئے اس کو hold کریں signal کو کسی level پر let's see یہ ہمارے پاس signal ہے ٹھیک ہے یہ analog signal ہے اس کو یہاں پہ hold کریں اور اس کا sample لیں پھر hold کریں پھر sample لیں پھر hold کریں پھر hold کریں پھر اس کو کہتے ہیں flat flat top ٹھیک ہے چلے چھے ان diagramز میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے ideal sampling یہ ہوتی ہے جو بالکل equal time کے بعد اگر ہمارے پاس signal جو ہے نا وہ ہم کہہ سکتے ہیں periodic signal ہو تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں ideal sampling لیکن وہ بھی اس کی ideal form یہ ہوتا ہے کہ یہ decrease ہو رہا ہے تو اس کے بعد let's say value five ہے پھر zero ہو جائے گی پھر negative five ہو جائے گی پھر اس سے negative two ہو جائے گی پھر negative three اس طرح سے اس کے samples every ts کے بعد ہم اس کی values لیتے ہیں natural sampling یہ ہے کہ high speed switch دیکھیں یہاں پہ کچھ time کے بعد کچھ time کے بعد اس کی values لیتے ہیں جو بھی values ہوتا ہے اس کی values وہ سیمپل پڑ کر دیں تو flat top یہ ہے کہ تھوڑی دیر یہاں پہ hold کریں اس کو hold کریں اور سیمپل لیں پھر اس کو ادھر ادھر دیر میں hold کریں اور سیمپل لیں پھر کچھ دیر کے بعد سے hold کریں ہوں سیمپل لیں ٹھیک اس کے بعد ایک theorem ہے یہاں پہ نیکویس theorem وہ کہتا ہے according to نیکویس theorem the sampling rate must be at least two times highest frequency contained کہتا ہے کہ جو سیمپلنگ rate ہے وہ آپ کے جو signal کی frequency ہے highest frequency اس سے two times ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے signal کی highest frequency ہے we can say 50 تو یہ two times hundred ہونا چاہیے نیکویس theorem یہ کہتا ہے کہ آپ کا sampling rate آپ کی highest frequency سے double ہونا چاہیے this is called نیکویس theorem نیکویس theorem ہم نیکویس theorem کے ایک آرڈنگ جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم signal کی signal کے اندر highest frequency جس پتہ ہم sampling rate نکالیں تو ہم اگر نیکویس theorem کو فالو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی highest frequency سے وہ double ہونا چاہیے آپ کا sampling اس کے بعد ہے quantization the result of sampling is a series of pulses and amplitude values between maximum and minimum amplitude ٹھیک ہے ان کے کچھ values ہوتی ہیں highest value lowest value یعنی کہ signal کی جو fluctuation ہے lowest سے highest کے درمیان کی کچھ values ہوں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو voltage highest value maximum and lowest value ہم بھی minimum اس کو کہتے ہیں اس کو ہم نے divide کر دینا ہے delta find کرنے کے لئے L کے اوپر L is called signal levels ٹھیک ہے signal levels کتنے ہیں اس کے بارے میں ہم دسکس کریں گے signal levels کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے signal levels پہ اسے ہم نے divide کر لینا ہے maximum minus minimum یعنی کہ ان کا difference divided by level let's say level signal کے آپ کے 2 یعنی وہ change ہو رہا ہے 0 یا 1 کے درمیان میں 0 اور 1 کے درمیان میں اور اگر level ہم 4 کا نہ جاتے ہیں تو ہمارے 4 level بن سکتے ہیں 00 00 00 01 یہ 4 levels ہو سکتے ہیں 2 bits کو اگر ہم combine کریں تو level 4 بنتے ہیں اگر ہم just 1 bit کے اوپر level تو پھر ہمارا 2 level بنیں گے یا 0 ہوگا یا 1 ہوگا یہ سکھنا level ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے level کس طرح سے پانٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد 3rd step ہے اس کا کہ assign quantized value from 0 to L-1 let's say level ہم نے رکھیں 3 تو ہم نے quantized value ان کو assign کریں جو کہ کس میں ہوں گی 0 سے L-1 کے درمیان میں ہوگی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں approximate value to sample attitude میں ہم quantized کر سکتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے اس وقت ہم نے جو ہمارے پاس quantization process کے اندر 3 چیزیں ابھی تک ہم نے کی ہیں پہلا کہ ہم نے یہ کیا کہ signal highest lowest یمٹیٹیوٹس ہیں voltages کے وہ لے لئے اور اس کے بعد ہم نے signal کو levels میں تقسیم کر لیا یا اس کے signal levels میں پھر ان دونوں کا ڈیفرز نکال کے ہم نے levels پر ڈسٹریبوٹ گیا اور اس کے بعد جب ہمارے پاس ڈیلٹا کی value آ جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے ڈیلٹا کی value کو جو بھی ہماری sampling values ہوں گی ان sampling values کے اوپر divide کر لیں گے ہم چلتے ہیں ایک example دیکھ لیتا ہیں یہاں پہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس example ہے ہمارے پاس lowest signal کی وی minimum ویلو 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 جنہیں کہ minus 20 جو ہمارے پاس وہ minimum value ہے یہاں پہ ہم اس کو minus 20 وی maximum 20 into minus minus ویلو 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 46 ویلو 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 میں منطق doin bank